پاکستان بیور آفیس ریڈیسٹرکس نے آج سے مہینہ پہلے جو کومبنگ آپریشن کیا اور اس میں چیک کیا کہ کتنی بلڈنگز رہ گئی ہیں تو وہ تعداد انہوں نے بتائی اٹیس ہزار آہی رائز بلڈنگ ہے جس کی اکثریت میں فلورز کور نہیں ہوئے ہم نے خود سروے کیا میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں وہ علاقے بتائی تھے اور وہ فلیڈز بتائی تھے کہ جہاں پر مردم شماری کا عملہ پہنچا نہیں لیکن اس کے پر بھی کوئی کام نہیں ہوا اب صرف یہ زبانی جمع خرچ ہوگا یا کہلیں کہ آپ ٹیبلیٹس کے اوپر کچھ آگے پیچھے کریں گے اور جو ڈیل کی ہوئی ہے بعض پارٹی انہیں گورنرشپ پر ایڈمیسریٹرشپ پر وزارتوں پر وہ ڈیل یہ ہے کہ دو کروڑ دس لاکھ دو کروڑ بیس لاکھ تک کسی طرح پہنچا دیں اور ہم پھر جھنڈے لگائیں کہ ہم نے تو پچاس لاکھ آبادی میں اضافہ کروا دیا اور کراچی کے اوپر ایک اور شبخون مارا جائے کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ پروسیزن کا جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے کراچی کے ساتھ زیادتی ہے یہ کراچی کی سیٹیں کھائی جا رہی ہیں وڑے راشاہی قبضہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کو مزید سٹرنٹن کیا جائے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اندرون سندھ کے ایک ایک فرد کو گنو آپ لیکن مجھے یہ اعتراض ہے کہ کوئی سندھی اگر کراچی میں رہتا ہے تو اس کو بھی کراچی میں گننا چاہیے کیوں نہیں گنا جا رہا بلوچ رہتا ہے تو اس کو بھی گننا چاہیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ ڈیرڈ کروڑ لوگ کھا جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے یہ ہماری نمائندگی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہمارے انفلسٹرکچر کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہماری جابز کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کی جابز کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو کیسے قبول کر لیں گے کسی کی سودے بازی کا شکار ہم کراچی کو نہیں ہونے دیں گے اس لیے اس کو اب بھی موقع درست کیا جائے ورنہ ظاہر ہے آئینی قانونی حق بھی استعمال کریں گے اور جمہوری طریقے سے اعتجاج بھی کریں گے جدوجود بھی کریں گے جدوجود بھی کریں گے